السلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس کی غیر ضروری بڑھوتری کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہماری کپاس کی جو بڑھوتری ہے وہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے کوئی زیادہ خال نہیں لگا ہوا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر میپی کوارٹ کلورائیڈ کا استعمال کر لیں تو کیا یہ ٹھیک ہے اور اگر کرنا ہو تو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے اپنی فصل کا معاینہ لازمی کرنا ہے اگر آپ کی کپاس کی فصل پانے کی کمی کا شکار ہے کیڑے مکوڑوں کا بہت زیادہ حملہ ہے مثلا راسوسنے والے کیڑوں کا سونجیوں کا یا اس کے علاوہ گرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہے آپ کی جو زمین ہے وہ نمکیات سے متاثرہ ہے آپ نے کسی سخت زہر کا سپریہ کر دیا ہے تو اس صورت میں آپ نے کسی بھی وقت میپی کوارٹ کلورائیڈ کا سپریہ نہیں کرنا ادر وائز آپ کی فصل ختم ہو جائے گی یعنی میپی کوارٹ کلورائیڈ یا جسے آپ کسی زمانے میں پکس کے نام سے بھی جانتے تھے یہ فائدہ مند تو ہے مگر صرف اس فصل کے لیے جس میں غیر ضروری بڑھوتری ہو اور صاف میں فصل کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار نہ ہو یعنی گزائی کلت پانی کی کمی یا زیادتی اسی طرح موسمی حالات کی شدت زمین کی جو ہے وہ جیسے سیلینٹی یعنی نمکیات سے متاثرہ زمینے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تب آپ نے سپریگ کرنی ہے اثر وائز ہی آپ کی فصل کو ترمنیٹ کر دے گی اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو آپ کی فصل ہے اس کی جو غیر ضروری بڑھوتری ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر میپی کوارٹ کلورائیڈ کا سپریگ کیا جائے عمومہ نام اس کے لیے مفتلے پودوں کا معاینہ کرتے ہیں ان کا قادم آکتے ہیں اور ان کے اوپر جو گانٹے ہوتی ہیں ان گانٹوں کا درمیانی فاصلہ نوٹ کرتے ہیں جب وہ شروع شروع میں ابتدائی حالت ہوتی ہے پودے کی تو گانٹوں کا فاصلہ کم ہوتا ہے پھر باتدریج بڑھتا ہے اگر آپ کی فصل دو سے تین فٹ کی ہے اور گانٹ سے گانٹ کا فاصلہ وہ بھی آپ نے مختلف پودوں کا معاینہ کرنا ہے کیونکہ جو پودہ سٹریس میں ہوگا وہاں پہ گانٹوں کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے جس پودے کو آپ نے زیادہ نیٹ اوجن دی ہوگی پانی زیادہ لگ گیا ہوگا وہاں پہ گانٹ سے گانٹ کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے یعنی پورا کھیت ایک جیسا نہیں ہوتا تو جب مختلف پودوں کا معاینہ کرنے کے بعد آپ نے یہ نوٹ کیا کہ آن این ایوریج پودے میں گانٹ سے گانٹ کا فاصلہ دیڑھ انٹ سے لے کر دو انٹ تک ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے میں بھی کورٹ کلورائٹ کا سپری کرنے کی اگر گانٹ سے گانٹ کا فاصلہ دو انٹ سے بھی بڑھ رہا ہے اور صاحب میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹینڈوں کی قداد کتنی ہے آیا ٹینڈے لگ رہے ہیں یا فصل خالی گروت کرتی جا رہی ہے جس سے فصل میں ٹینڈے لگ رہے ہیں تو وہاں پر اگر دو انٹ تک بھی گانٹ سے گانٹ کا فاصلہ ہے تو آپ میپی کورٹ کلورائٹ کے استعمال سے گریز کریں ہاں اگر بالکل ہی ٹینڈے نہیں ہیں کوئی اکا دھکا ہے اور خالی ویجیٹیٹیو گروت ہوتی جا رہی ہے تو پھر آپ میپی کورٹ کلورائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مگر اگر تو آپ کی فصل کا قد ہے دو فٹ تو پھر آپ نے سو میلی لیٹر فی ایک سو بیس لیٹر پانی میں اثر کے بعد سپریہ کرنی ہے اور جب آپ نے سپریہ کرنی ہے اس سے پہلے فصل کو پانی لگانا ہے اسے ایک خواب دینی ہے اور اس کے بعد وقت ارحالت میں زمین ہو پھر ہی آپ نے سپریہ کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ زمین پہلے سوکا لگا ہوا ہے فصل پہلے دباؤ کا شکار ہے اور آپ نے گرم ٹائپ پر سپریہ کر دی تو اپنا نقصان خود کریں گے اسی طرح اگر آپ کی فصل اور بڑی ہو چکی ہے تین فٹ کی ہو چکی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک بودے پر میکسیمم دو چار دنی نظر آتے ہیں خالی ویجیٹیٹیو گروہ تھی چلتی جا رہی ہے تو پھر آپ اس کا دو سو سے دھائی سو ایمل کا بھی ایک سپریہ کر سکتے ہیں بیاک وقت اور اسے پندرہ دن کی وقفے سے دو راہ بھی سکتے ہیں لیکن میں بار بار پیٹ کرتا جا رہا ہوں کہ آپ کی فصل گزائی قلت کیڑے مکونوں کا حملہ کسی بیماری کا حملہ پانی کی کمی یا زیادتی کا شکار نہیں ہونی چاہیے ادرواز یہ فصل کے لئے نقصان دے ثابت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا مختلف پرادٹس ہیں جو آسانی سے نہیں ملتی یا پنجاب کے اندر بہن ہے کہ ہمارے کاشتگار غلط استعمال کرتے ہیں اور فصل کا ستیاناز ہو جاتا ہے باقی اس کے فائدے بہت سارے ہیں کہ ایک کو آپ غیر ضروری بڑھوٹری کنڈرول کریں گے تو جب قد مناسب ہوگا تو جو پیڑے مار زہر ہیں ان تسپریہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ٹینڈے گل جاتے ہیں یعنی کہ پلانٹ پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے اور نیچے تک روشنی جاتی نہیں ہے اور نیچے والے ٹینڈے جو ہیں وہ گلنہ شنڈہ شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جب آپ میں بھی کوارٹلورائٹ کے استعمال کرتے ہیں اور بڑھوٹری کو ریگولیٹ رکھتے ہیں تو نیچے تک روشنی کا گزر ہوتا ہے اور جو ویٹینے گلنے سڑنے کا عمل جو ہے وہ دہی ہوتا اسی طرح صاف ظاہر ہے جب آپ بڑھوٹری ریگولیٹ کریں گے تو قد پر زور بینے کی بجائے پودے کی اوپر فروٹنگ آئے گی اور پھل زیادہ لگے گا الٹی میٹلی آپ کی کیا ہوگی پیدا بار بھی زیادہ ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جائے لوں کہ میں بھی کوارٹلورائٹ کے استعمال کرنے سے پودہ زیادہ خوراک پیار کرتا ہے اور وہ خوراک قد میں استعمال کرنے کی بجائے پینوں میں منتقل کرتا ہے جس سے پینے وزنی اور جاندار ہوتے ہیں جب پینوں کا وزن زیادہ ہوگا تو پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا اس کے علاوہ ہمارے وہ کاشت کا جنہوں نے خاص کر کپاس کو بروقت ختم کر کے اس کے بعد اگیٹی گندم کاشت کرنی ہوتی ہے ان کے لئے یہ فائدہ مند ہے کہ کپاس کی غیر ضروری بڑھوتری نہیں ہوتی اور یہ بروقت ترمینیٹ ہو جاتی ہے جس سے اگلی فصل بروقت کاشت کی جا سکتی ہے اب یہاں پر میں ایک اور ٹیکنیکل بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے آپ نے بیج بنانے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ شروع سے لے کر انڈ تک کپاس لدھی ہوئی ہوتی ہے ٹینڈو کے ساتھ وہ دراصل کرتے کیا ہے کہ جیسے میں نے کہنا کہ سو ایمل یہ سو ایمل دو دستعمال نہیں کرتے بلکہ جو ہی فصل پہلا پھول لینا شروع کرتی ہے اس وقت سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں میں پھر کوارٹ کلورائیڈ اور تقریباً چار سپریے کرتے ہیں پورے سیزن کے دوران یعنی اس سے بھی زیادہ بادفعہ چھ سپریے بھی کر جاتے ہیں لیکن وہ مقدار کم رکھتے ہیں مثلا فصل ہے ڈیڑھ فٹ کی اور انہوں نے پہلا سپریے کرنا ہے تو مقدار رہتے ہیں تیس ایمل اسی طرح فصل ہوگی دو فٹ کی تو مقدار کر دی ساٹھ ایمل پیچھتر ایمل فصل ہوگی تین فٹ کی تو مقدار کر دی سو ایمل سوا سو ایمل اسی طرح فصل ہوگی چار فٹ کی تو اس کے بعد مقدار کر دی دو سو سے دھائیس ایمل تو وہ کیا ہوتا ہے شروع سے ہی فصل کی بڑھو تری کو ریگولیٹ رکھ لیتے ہیں یعنی غیر ضروری بڑھو تری ہونے ہی نہیں دیتے مگر کرتے کیا ہیں کہ ایکسٹرا خواد کا استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی سپریگ کرنا ہے اس سے پہلے انہوں نے خواد دے دینی ہے خواد سے صاف ذہر پودے کی گزائی ضروریات پوری ہوگی پانی بروقت لگانا ہے اور اس کے بعد مپی پوارکل وائٹ کا سپریگ کرنا ہے پودہ بروتری تو کرے گا مگر غیر ضروری نہیں کرے گا تھوڑی تھوڑی بروتری کرے گا اور سا ساتھ خال اٹھائے گا جس سے کیا ہوتا ہے شروع سے لے کر انڈ تک فصل لدی ہوئی ہوتی ہے بروت ختم ہو جاتی ہے اور دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ورائٹی بڑی عالی قسم کی ہے اور وہ اگلے سال بہت زیادہ نفع کماتے ہیں بھی سیل کر کے جبکہ مارک آج در کیا کرتا ہے شروع میں کوئی ایک عرد بوری ڈی اے پی ڈال دی تو ڈال دی پھر کچھ عرصہ ہوش ہی نہ آیا یا پیسے نہ ہوئے یا اگنور کر دیا اور اس کے بعد ایک بوری یوریا اکٹھی لگائی فصل ہوئی اکٹھی اس کی اوپر ہوا سفید مکھی ساز تیلا تھریپس کا حملہ اور اچانک فصل کالی ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اسی لیے اگر آپ کی فصل بھرکور کھڑی ہے گزائی کلت کا شکار نہیں ہے اور سلولی گروت کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے پھر آپ نے پچیس سے تیس ایمل سے زیادہ ڈوز استعمال نہیں کرنی کیونکہ بیماری تو نہیں ہے بیماری سے مراد میرا کہ جو گیر ضروری گروتری ہے وہ نہیں ہو رہی آپ جسٹ اپنی فصل کو پہلے سے ہی کابو میں رکھنا چاہتے ہیں جبکہ اگر آپ کی فصل غیر ضروری بڑھو طریق کر رہی ہے کچھ اسا خالی ہے پھن سے اور یک دم قد کی طرح منتقل ہے تو پھر آپ اس کی ڈوز جو ہے وہ پچاس سے پچھتر ایمل اور اس سے بھی زیادہ یعنی اگر تین فٹ کی فصل ہے تو پھر آپ سو سے دیڑھ سیمل دو سو ایمل فی ایکر بھی سپرے کر سکتے ہیں مختلف ریئرز موجود ہیں ایک جو ہے ایلین ایکس کے نام سے ہے ایگ فارما کی پرادٹ ہے تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ آپ کی فصل دباؤ کا شکار نہیں ہونی چاہیے اگر دباؤ کا شکار ہے گزائی کلت کا دباؤ ہو سکتا ہے بہت زیادہ شریر گربی کا جھٹکا ہو سکتا ہے سفیر مکھی کا ہی پریشر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پانے کی کمی ہو سکتی ہے زمین کے اندر نمکیات ہو سکتے ہیں تو خدا کے لئے پھر آپ نے ان کا سپریہ نہیں کرنا بلکہ ان مسئلوں کا حال نکالنا ہے فصل آپ کی خود بخود ریگولیٹ ہو جائے گی